درود پڑھنے مل کے بلند آغاز سے تھاکتا گئے ہو تے کو بری گالی نہیں اور انہوں میں لست پڑھنی ہے درود پڑھو فائے درود پڑھو سارے مل کے بلند آغاز آو جی آو بشمیلہ کروں لکھواری بشمیلہ جی بشم اللہ بشم اللہ بشم اللہ الرحمن الرحیم بشم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ تیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین و آلان اللہ علیہ آدائہم اچمئین من جوم اداوتہم علیہ یومتی رب شرحلی صدری و یسرلی عامری و اہلو لقدتم من لسانی یفکہو کاؤلی ناؤو دے علیم مظہرل تجید ہو آنن لکا فن نوائب کلو ہمین و غمین سین جلی بے علیین بے علیین بے علیین بے علی سلوہ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں ہاتھ اٹھاؤ بیٹا شاہ باش اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت فرمائیں ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جناب زوار عزدار محمد حسین شاہ صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں شاگردوں دوستوں عزیزوں کی نوکری کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں قور فرمائیں والد عبدالگوار جناب یوسف شاہ صاحب بیمار ہیں ذکر مظلوم کا صدقہ مالک انہیں شفائے کلی اطاف کرتے ہیں کیولاو کعبہ پاہوزرگام شاہ جی بخار میں ہیں اور سارا دنیا تشریف فرما رہے ہیں حرف آخر کے طور پر موجود ہیں اس بیماری میں تن دیر بیٹسنا کمال ہیں مالک انہیں بھی شفائے کلی اطاف کرتے ہیں بری ویلس میں کس کس کا میں نام لوں گا بکھر سے لے کے بہاولپور تک کہاں کہاں سے حسین بادشاہ کے عزدار تشریف فرمائیں مالک انہیں سب کی حاضریاں قبول فرمائیں جڑے بندے بلندے و امیر اکھیاں میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائیں میرے ملک کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائیں میری دیس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں میرے بھائی کی یہ نوکری قبول فرمائیں نظرِ بچ سے محفوظ فرمائیں اس خاندان کو حسین بادشاہ کے عزداروں میں شمار فرمائیں ناظمین امیمبر سے لے کے آخری ماتمی تک جو بندے بول لے تو یا آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں عمد زنجاہ صاحب کے وہ سوزی اور وہ شاگردان جن کی سال بھر کی امینت ہوتی ہے مالک سب بچوں کی یہ نوکری قبول فرمائیں کائنات کی مالک نے ذکر کے وسیلے سے ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت درود سارے ملکیں بلند آوات سبحان اللہ ہی جازت جی ان صورتحالے بے ذکر پڑ کے چلے گئے ہیں گھر گھر دے بندے رہے گئے ہیں باویورم زائر بزرگن سارے ہیں دے جی میں ناک کرنا جی جو اکھوں میں اوپڑا گلی کو نہیں میں کوئی آت کرنا ہے جو آڈ رہے اوپڑا تو میں ہی گھر دا فردہ آتے باویورم سارے ہیں دے مشتر کا بزرگن تو وی باوی میٹ دیکھوں جائے شگر تو آڈی بنے تو میں بزرگن حکم پورا شکرے نا تو باویورم صاحب جبر سندھ مولا اس طرح نے دس رجب ساٹھ ہجری شہن شاہِ ولایت کے ایوانِ حسینیت میں کس گھل تو ہنریں بیٹھا رہے ہیں شادری جو ہد کت بہر کو کلی جو شاہ باش ابو خان جی وہ جی شاہ باش کانتی شاہ شاہ باش فرشو کے باؤ بہ 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 مجھے سرو پہ ہوں دیئے فرش ہو میں کہہ دس رجب سات ہجری شہنشاہ ولایت کے ایوان حسینیت میں امکان کی مقدس ترین حویلی پہ سفید رنگ کے پانی کی بجائے رزق برسانے والے بادل رباب کی آغوش رحمت میں حسین کا آخری علی اصغر بن کے نازل ایک ہو بندہ یار جڑا باب الحوائی چھوڑا ہوئے کدھرے ہاتھ اپاس اچھے تھی سکنے اتنے اچھے حیدری ہاں بھئی اور بختوں بھی جیارات تو جانا نصیب ہوئے تیرے نجب حسین تے علید مشتر کا گھر اچھ قبول ہو اللہ اکبر نہیں میں نے بکھی ہاں بکو سر بس مذہر اتنے ہی پڑھ رہی درہ بندے جاگ جاؤں ہیں تاکہ آخر تے دعایا شرکت ضرور ہو جائے واجب سمجھ کے تُساں دعایا شرکت جڑینا اُجھے حصہ لینا پڑھ لیا میں میں باندی حسین الموجودہ بائی ویورہ پڑھنا ہے تے دعا رہل کے کرنی سے بذرگو تھوڑا جیاں ایمیں موڑے نا بس حسین بادشاہ کی حویلی میں آخری علی اصغر بن کے نازل ہوا نہیں میں میں موڑا موڑا پڑھنا دی قسم ہے بھائی جان تو لاکے اوہ محمد تاہی شاید کو بندہ ہوگیڑا جیندہ ہوگی جاگدہ ہوگی تُساں بولن تو دل نہ کرے اصغر دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے ماننے میں سب سے بڑا ہے شاباز شاباز مدر جی وہ جی نہ ہتھان دی خیال دے شلی اوہ صدقے جی بذل کا لیڑے ناک کرو اصغر دے ہاتھ مجھے ہائی دری اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے ایک واری تو میرا بچہ میں نہیں بیکھنے ہیں ایک نہیں بیتا جانے ترے نال نہیں آیا اچھا اصغر دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے بابا جی بسم اللہ جی اللہ تو انہور زندگی دے ساڑے بذرگو اے پاک اللہ میں اس علم دی قسم میں میں ہیدر آباد دکل کھلا پڑھ دا پونے دو لکھ بندہ ہی تو آڑے پوتر دے سامنے تو بابا جمعہ کھلا پھنے دو لکھ بندہ ہی تو ہرک بندہ نہیں اٹھے میں جملے دی قیمت دینا تے میں اسے ترازی جا مانگا میں اسگر دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے ماننے میں سب سے بڑا ہے کربلا کے پیاسے جنگل میں ساکھی کاؤسر کے بیٹے حسین کی توانائی کو شریعت میں اسگر کہتے ہیں بھائی محمد سے یارو بندہ علایہ ننڈا گندہ آتے دے ہاں بھائی محمد ہاں بھائی ہاں تجھے ہاں بھائی سبحان گلی کو نہیں یار کو نیا سے آدھی گال کرے گلے ہیدر آبادک نکھرڈالی علی پڑے کو یاد ہی کو نیا سے آدھی گال کرے پڑے لیں پڑے لیں سایرک آشے بھائی محمد سے آدھی گئے نیا سے آدھم آس دے دے نیا ہاں بھائی محمد سے بھائی ہاں سبحان اللہ ہاں جی ہاں محمد سے بھائی ہاں آپ آپ تو رہے گئے ہیں کیوں بذرگوں بذرگوں جو حکم کیتا ہے سارے تیرے میرا بچہ جوگ جوگ جیو حسین حسینیت کی توانائی کو دیکھنے میں سب سے چھوٹا اچھا چلو انجھ کریے اے سادرڑا نعیم شاہ باش میرا بیٹا توانائی دورائی میں نے اچھا رہا کریے سادری مانے بھائی محمد سین بھائی جان تھوڑی مدد کرے سادری مانتے ہون تک کبڑی شبڑی ہون دی ران دیئے کی قانون ہے کبڑی دا پہلے چھوٹا پہلوان پھر اس سے بڑا آخر میں بھگو خان یہ قانون ہے نا سب سے بڑا یہ علم کی قسم ہے کربلا کی ترتیب شہادت میں اسغر سے بڑا صرف حسین کروڑا واری شبیہ توانے ہاتھ دنے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر حسین رسطہ دے انہیں بیٹا تھوڑا ہو رہا کہا نہیں ہوتا آتے ہیں وہ تھوڑا کہوں شاہ بشتے اکلا کے بیٹھے ہیں کل سمجھے یہ نہیں گئی کربلا کی بابا جی کربلا کی ترتیب شہادات میں اسغر سے بڑا صرف حسین چلو مصرے پڑھتے ہیں بھی اچھا سلامی مدرگا چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اکھیں میں چٹانے چیر کر اچھا سترہ نام ہیں عربی زبان میں شیر کے شیر جب پہلی بار آنکھ کھولے تو کیا ہوتا ہے پہلی بار مسکرائے تو کیا ہوتا ہے پنجا رکھے تو کیا ہوتا ہے پاؤں رکھے تو کیا ہوتا ہے انگڑائی لے تو کیا ہوتا ہے سویا ہوا شیر کیسے ہوتا ہے جاگتا ہوا شیر کیسے ہوتا ہے گھراتا ہوا شیر کیسے ہوتا ہے دشمن پہ حملہ کرتا ہوا شیر کیسے ہوتا ہے سترہ کے سترہ نام علی کے لیے زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں کیسے آپ زرغام کہتے ہیں یہ دعات کے لیے چزیر ہے زرغام بھی شیر کو کہتے ہیں لیس بھی شیر کو کہتے ہیں حارس بھی شیر کو کہتے ہیں قصور بھی شیر کو کہتے ہیں غزنفر بھی شیر کو کہتے ہیں حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں عباس بھی شیر امام حسین دیا پتراندی کا سمیں کونسٹ جڑھا تری خوش آمد کرے وہ جاتے لانتے انج بول پہنے بندے اوکھا ترین جملہ میرا دل کر گئے بھر میں اپنا پتہ نہیں کوئی بولے نہ بولے اللہ علی نکی نکر نے فرمایا جو شیر گھاٹ پہ قبضہ کر کے پانی نہ پیے اسے لوگا تمہیں عباس کہتے ہیں آئے 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 کیا باتیں محمد حسین شاہ سلام ہی میرا اللہ اکبر حق حق اور کس جنت میں لے آئے ہو حق 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 جو شیر گھاٹ پہ قبضہ کر کے پانی نہیں پیتا میں نے ویکھی باؤ اس شیر کو اے بھائی انوہ کھیدرہ حقمن میری علوے کے خون تیرا پڑا نہیں بیتا اچھا اسے عباس کہتے ہیں بہترگام شاہ جی اولاد ہیں تو اڈی ایک جملہ پڑھوں ہاں تو منت کروں ہم امیم برتے میرا حق بنے تو تو سمیں پیچھو دعا کرنی ہے اے انشاءاللہ ضرور بولے سن عربی لغت کی روح سے جو شیر میدان جنگ میں اتر کے دشمن کو چیر پھاڑ کر کے جانور کے ٹکڑے کر کے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے درندوں میں بانٹ دے خود نہ کھائے اسے لغت میں حیدر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ علی نے خیبر کے میدان میں کہا تھا اناللہ دی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے چیر پھاڑ میں کروں گا مالے گریم ملتوں میں لے جاؤں اے 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 جشن پہ ہوں دا ہے اے مجلس پہ ہوں دی بھائی مامان سین بھائی ڈان اے جشن ہے اے مجلس ہے ہاں مدر کتنے ہاتھ لی دین اتنے اجھے ہائے دری صدقے 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 اللہ اکبر سارے مل کے آہا آہا ہائے دری چیر پھاڑ میں کروں گا مالے گریمت اور مزے کی بات یہ ہے کہ علی کی پوری ظاہری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ علی نے میدان میں ماں کا نام دیا ہے غیرتبان سید آدھے بیٹھن پہلوان میرے سامنے بیٹھن پچھو میدان جبندہ استاد دنہ لیندہ ہے پیوہ دنہ لیندہ ہے فلانے دا پتھا فلانے دا فلانے دا رستم فلان رستم فلان میدان جب کوئی ماں دنہ نہیں لیندہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں نے کہا یا علی جنگ کے میدان میں باپ کا نام لیتے استاد کا نام لیتے آپ ماں کا نام لے رہے ہو فرمایے شوقت تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں مرحب کو ماں نے منع کیا ہوا ہے سب سے لڑنا ہے حیدر سے نہیں لڑنا میں اپنی ماں کا نام لے کے مرحب کو اس کی ماں یاد کرا رہا ہوں اپنی ماں کا نام لے کے مرحب کو اس کی ماں یاد کرا رہا ہوں مرحب کی ماں مشرکوں کی ماں تھی مشرک کی ماں کو بھی پتا تھا علی سے نہیں لڑے میں نے کوئی نہیں پتا بھی جن سمجھ آئی ہو تو بولے یار جیلے سمجھو یار ہوتا ہے حسان کرو اپاس جی جی ملہ بچلا شاباش شاباش اللہ کرے ہاتھ اچھے رامل میرے بچنے جی مل بھئی انہاں حق ادا کر چھوڑے عم المشرکین کو بھی پتا تھا صاحب اسے لڑنا ہے حیدر سے اندازہ کریں آپ بھائی جان کہ وہ جو خیبر کا دروازہ ہے بابا بھائی بیٹھا ہے مہمزہین ہی بیٹھا ہے پیو ہے تو وہ بھرائے روسنا پومن بابا جی امر ہے وہ جو خیبر کا دروازہ ہے وہ جو زاکروں نے پھینکا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا وہ علی نے کہیں نہیں پھینکا وہ زاکر نہیں بھکایا جی دے بھکایا خیبر کا وہ دروازہ سونے کا بنا ہوا تھا اور یہودیوں نے اس پہ رنگ کیا ہوا تھا یہودیوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ دولت کو سامنے بھی رکھتے ہیں اور چھپا کے بھی رکھتے ہیں سونے کا دروازہ تھا اس پہ رنگ چڑھائے ہوا تھا علی نے اس دروازے کے نیچے انگوشت سبابہ رکھی یہ چھوٹی انگلی ان کی یا دن جھنگ آلے چیچی انگل چلو بیائی تو میں ترہ شگرد ہو گیا ایک لفتہ پڑھ لیو نا اے چیچی انگل لکھی علی وہ دروازہ جسے چالیس بندے بند کرتے تھے چالیس کھولتے تھے وہ چیچی انگل سے اٹھا لیا علی نے اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیا اور اعلان کر دیا شاباش 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 میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں ربانی طاقت سے اٹھایا ہے اب یہ خیبر کا دروازہ ہے بلا تشبیح علی کے ہاتھ پہ اور چالی بندے نے دروازہ کھلیں دیا تو چالی بندے بند کریں دیا اور دروازہ جو علی دے ہتھے آ گیا تھے خلا نہ بن گئی اُدھے خیبرے اِدھے لشکرے دروازہ علی دے ہتھے ویچ گھاٹی بن گئی خلا بن گئی نبی نے کہا یا علی یہ اتنا بڑا لشکر ہے لشکر میں گھوڑے ہیں گدے ہیں اونٹ ہیں بندے ہیں یہ گدے کیسے گزرے ہیں یا علی نبی نے کہا یا علی چلو جنہیں اردو سمجھان دیئے باقی ماف کرے ہیں یہ گھوڑے کیسے گزریں گے یہ اونٹ کیسے گزریں گے یہ بندے کیسے گزریں گے علی نے کہا جی نے کہیں اس کو پل سمجھیں دروازہ علی کے ہاتھ پہ رہا لشکر گزرتا رہا ایک کتاب نہیں کہا علی ماف کرے ہیں دروازہ علی کے ہاتھ پہ رہا لشکر بھائی نام توجہ دروازہ علی کے ہاتھ پہ رہا لشکر گزر گیا علی نبی کے پاس آگئے یا رسول اللہ اس دروازے کا کیا کروں نبی نے کہا علی ٹکڑے کر دے جیسے بچہ برفی کے ڈلی کرتا ہے نا ویسے علی نے سونے کے دروازے کے کلو کلو کے ٹکڑے کرنے شروع کیے نبی نے ہر صحابی کو ایک کلو سونے دیا علی کو دو کلو ہر صحابی کو ایک کلو علی کو دو کلو بابا جی میں نے امام حسین دیا پتران دی کہ سمیں کم از کم اجتوی کتری سال پہلے میں کوئی مقدس آگا حسینی نے پوچھیا میں کہا جی ہر صحابی کو ایک کلو سونے دیا محمد منصب ہو کے علی کو دو کلو کیوں دیا فرما ایک رات پہلے کا محمد کا اعلان سننا محمد نے اعلان کیا تھا کل میں علم مرد کو دوں گا شریعت میں مرد کا حصہ ڈبل ہوتا ہے اللہ اکبر ہاں کو سر پاس جی وہ نہیں جی وہ میرے بچے شاباس 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 غازی استعنیم نے سلام اے دوالے سڑن سلام اے دوالے بولن یار کو جنت نہیں بن گئی اللہ اکبر شریعت میں مرد کا حصہ ڈھگنا ہوتا ہے آمد پور آلے ہوں بکھر آلے ہوں مدفرگڑ آلے ہوں بہاول پور آلے ہوں آمد پور شرکی آلے ہوں جانو آلے آلے ہوں لا الہ الا محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ تُساں اتنے نہ بولے ہوں دیں میں جملہ کا دینا اکھاں اکھاں جملہ پدر کو تو انہوں امام حسین نے پترانا واسطہ تُساں پدر کا ضرور بولنے شاہدے نہ پترانا سمجھنا ہوئے کیا کیا علی نے خیبر کے اس دروازے کا اس مال کا مجلی پتا ابو لالہ محدودی اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت ہے وہ سیرت النبی میں لکھتے ہیں فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر فاقہ تھا فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر فاقہ تھا اور علی کی تلوار کے صدقے مدینے کی گلیوں میں صحابہ کے بچے سونے کی دلیوں سے کھیب رہے یہ میں آرہے وہ محسن شاہ صاحب یہ میری مدینی کی داد ہے جی وہ سلام انہیں میرے سلام انہیں میرے ہم میرے بچ راحت کھو جا رضی صدقی اللہ اکبر اللہ جی بیٹا جی میرے بچوں سلام تمہیں بحثیت بانی ہے میلے سے میں بھی تو اتنے ہی بانی ہے یتنے جناب ہیں اگر جناب یادہ دے میں جملہ آؤں کھائے تو میں پڑھا چاہا اے باؤں کرنے تھے نہ داریں دیں اوڑی ہولے نہ کیے کرنے ہاں بھئی پڑھا فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر فاقہ تھا اور علی کی تلوار کے صدقے مدینے کی گلیوں میں صحابہ کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیر رہے تھے علی سونے کی ڈلیوں مدینے کے فقیروں میں بانڈ کے علی سونے کی ڈلیوں مدینے کے فقیروں میں بانڈ کے گھر داخل ہوئے ممکنات کی مالکن آٹا گود رہی تھی ممکنات کی مالکن نے ایک بار علی کی جیری قدر دیکھا اور آشتہ سے کہا یا علی خیبر فتح ہو گیا علی نے کہا ہاں پھر دے رسول خیبر فتح ہو گیا محمد کی بیٹی نے کہا خیبر کے مال سے میرے بچوں کو کچھ نہیں ملا علی نے کہا ملا تھا میں مدینے کے فقیروں میں پانڈ آیا محمد کی بیٹی نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہاں 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 میں صدقے محمد جیو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے حیدر چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے چورا کتوں ہیں کتا ہوں نے مولا اسٹاں دے گی کتنا عرصہ ہوئی کچھ نہیں آدم ہے دو سال ہو گئے اچھا ہوں نے کان سانچ نے بولیا گا دو سال بڑے ہوں دن جب ہوں تھا بیٹھے ہوں تھے کان نہیں زیادہ پی واہ 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 وہ یا تائیا پڑھ دا میں پہ آتا ہوں لیا وہ نوہ آکھی جندہ واہ واہ چٹانے 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 چیر کر چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے چٹانے چیر کر میدان میں حیدر تو اٹھا حکم پورے پہ کر دا ہاں وی بابی پنجی منٹ ہو گئے تھے میں وہ حکم اسرہ کھولی آیاں چٹانے چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے جو ہنس کر مار دیتا ہے وہی پہ کر نہ آ جائے اور سنا ایک لفظ کہہ رہا ہوں رن رن کہتے ہیں میدان کو سنا ہے نسل ہرمل کی سنا ہے نسل ہرمل کی کسی رن میں نہیں جاتی کیوں انہیں ڈر ہے کہیں پھر سے علیہ سگر نہ رنگ ہو رنگ ہو رنگ ہو رنگ ہو یہ ساڈی ہاں بھئی ہائے داری مولا ایسا دیں ہاں بھئی ٹھیک ہے نا تیری طبیعت ٹھیک ہے نا تو ہی دھاؤن تو ہی شکر دے اچھ تیرا کے نہ ہے وسیمہ باتی ہے میں ستا اٹھاں تے میرا مزاج میں ایک واری نہانا فریش ہونا دیوات نہ کری دیانا میں دھاؤن کے نکلنے باہر کامدہ کلائی چٹانے چیر کر میدان میں مولا دی کہتا ہے میں نواتا جی اس سے لے نہ آتے چٹانے چیر کر میدان میں ہی دھر نہ آ جائے اللہ اکبر چلو جی ٹائم بچے نہیں ہکرو بھئی ہور چا پڑھ دیں اچھا تیرا حکم میں پورا کریں سا ہکرو بھئی ہور نہ پڑھ لیں مولا لیس کرتے ہکرو بھئی پڑھ لیں بات تیرا میرا وعدہ میں تیرا حکم پورا کریں وعدہ ہو گیا وہ ہی پورا کریں سا مکتی تاہی زندگی جے کواری نیاز گئے بھر ساں بھئی یہ نظر اپڑی گھنے انہوں نے اپنی نیاز ہی آ رہے ہیں کہ یہ کبھا زیتی گھنے ہو آدھر جناب نہ کر کی تو نہ کریں کی با 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 حلم ناصر کی صدا پہ اسگر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے مسائم نہیں میں پڑھ رہا ذمہ داری میری حلم ناصر کی صدا جو حسین نے دی ہے صبحِ میشر تک عالمِ ارواح میں موجود ہر طاقت نے حسین کی وہ آواز سنی جس جس کی ماں نے لبیک کہا ہے اسی اسی ماں کے گھر میں ماتمی بیٹا پیدا ہو پتہ نہیں میں بڑیا کیے مردی یہ دے نہیں کوئی نہیں میں تھاڑ جو میں تو گٹھا جا بچھا اللہ اکبر قرآن دی قسمِ مدر سب تو قیمتی جملائی آئی دی میلے سب اللہ اکبر با جان بڑے بھراؤ علماء عرفان کا فیصلہ ہے صبحِ میشر تک جتنے حلالی پیدا ہونے تھے ہر حلالی نے اپنے اس وجود سے حسین کو لبیک کہا ہے اکیمتی گا لی بابا جی تو لے کے ہروں سماعت میں دے شکریہ ریس گالتے بولے ہشین میدان آگے عامر نے اولی الامر کو بلا لیا بولیا تھوڑا جگہ میں ایک قد میں دواز سے عامر نے نیاست بودی محمد حمد حملائی تنداد ہے جی مانگا عامر نے اولی الامر کو بلا لیا نمازی نے نماز کو خیمے بلا لیا کاری نے قرآن کو بلالیا مسلمان نے اسلام کو بلالیا حسین خیمے آگے اسگر کو اٹھایا سینے سے لگایا اوپر ہجاب ڈالا حسین جانے لے گیا اسگر نے کہا نہ بابا نہ چادر ڈالنی ہے نہ سینے سے لگانا ہے مجھے ہاتھوں پہ بلند کرو مجھے ہاتھوں پہ بلند کرو لہے محمد سین ممبر تعلان ہی اس مجمج کسے بندے کا پہلے سنوئے ہوئے کوئی داد نہیں حسین نے کبار دھوب ہے تپش ہے حدد ہے کرمی ہے اکبر کے قاتل ہیں تجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے لئے چلو کیوں اسگر نے کہا میں علی ہوں آپ محمد ہیں میرا دل ہے آج میں کربلا کو غدیر بنا دوں بدقسمت ہے اوپندہ جدی مہائی شیئائی یہ باسوں نہیں بول سکیا قرآن دی کسی اللہ اکبر اللہ اکبر شاباس میرے بچرے جیون اے بدرگ دیمن یار سلامی بدرگا حکم دولہ پورا ہو گیا نسلہ دی خیروں نے میرا دل ہے میں آج میرے بانی بٹا میرے بانی میرے بچوں جی وہ میرے بچڑے میرے دل ہے میں آج کربلا کو غدیر بنا دوں حسین نے کہا اسگر تم کیا کرو گے اگر میں تم ملے چلوں اسگر نے کہا بابا آپ لے تو چلیں مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں ساری یزیدیت کو گڑھے میں اتار دوں مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں مظلومیت کو یا لحمد حد سے اس تو تے میری قسم کوئی نہیں بھائی مہم صاحب میں مصرہ چوتھا جنہا پڑو آنا میں لکھ کے امس گھندہ بارہو آرے اپنے آپ جنہوں پترہ اپنے آپ مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں ساری یزیدیت کو گڑے میں اتار دوں اسگر کہتے ہیں بابا پس ایک دفعہ مجھے میدان لے چلے بابا پس ایک دفعہ مجھے میدان لے چلے اکبر کے قاتلوں کو میں ہنسنس کے مار دوں اوہ 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 اے جشن ہو رہے ہیں اے مجلس ہو رہی ہیں اے کربلا گام شاہے اے مغلہ یاسبین ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں بھئی محمد سینکتہ بہت ماں بھی مگاما مگر تُسا ڈیدرب کر دے ہو توڑا حق بڑ گیا آ دشمن حیدر دیکھ سرا آ دشمن حیدر دیکھ سرا ہر سمت فضا میں پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں گر علف سلو انسان علی پیسے کامل گرہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلیند کی شان علی ہر مقفی بات کا راز علی اور جن سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی ہیسے حق کی تصویر حیدر آباد بنا دیو حیدر آباد تھکر بنا دیو ہیدر ہیدر حدو چیر 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 حیدری مقدور علی تقدیر علی حیثی حق کی تصویر علی خیثی ختم القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزادہ حسن جمال علی ریسے رہبر ہر حال علی واحد کی قسم باجد بھی علی حرف زے سے زاہد بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہلسا کی بھی علی بے بدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہلسا کی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہلشا بھی بھی علی ہے سواد سے سادق ذکر علی اور اوزاد سے دامن بکر علی تا سے ترمین میں نور علی زا سے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور ہے ان سے نام علی کا علی ہے غین سے پاک گھنی بھی علی فیز فضل ربی بھی علی میرا کعاو سے قبلہ علی علی اور کعاو سے کعبہ علی علی گھر لام سے پوچھو کیا ہے علی لولاک کی پاک فضا ہے علی ہے مین سے شانے ماں بھی علی اور منکن تو مولا بھی علی ہے نون سے نور خدا بھی علی واعو سے ونجھ اللہ بھی علی سن لو این اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں نا 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 جیدہ عقیدہ ہے او میں نہ رلے گال میری شہریتی نہیں گال درے عقیدے دیئے کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں سکلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی ہر پیر علی کے قدموں میں شفیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عظمت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں شوقت بھی علی کے قدموں میں حیدہر میں روحیات علی پرمان پل سرات علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چنیوں کی چہک میں علی علی پھوروں کی محک میں علی علی امید علی تاہید علی حرمست ملنگ کی عید علی حامد حمد حمید علی مہتاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی شاباش 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 قرآن ترے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی یاروں میں علی چاروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی بھٹکو تو سہارا سارے بھولو بھٹکو تو سہارا حرمات بھی بھولے بھٹکو تو سہارا دوپو تو کنارہ نفیوں نے پکارا میری آنکھ کا تارا مولا اے کمبر آقا اے عبودر ہم سب سے پہتر ہم سب سے پہتر دم مستقل اندر دم مستقل اندر دم مستقل اندر دم مستقل اندر تو قبر سباہ ہر جو کر لے تیری قبر کے اندر بھولو 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 سخیلہ علی کعبہ عزت محب عالی مرتبت بزرگ وارب باوہ زرگام عباد شاہ سب کی بھولا حرف آخر دعا ہم موائیں گے اتنی دیر بیٹھے ہو گریے میں آنسوں میں دعا میں شریک ہو کے جاؤ تاکہ کائنات کی مالکن رازی بسم اللہ جی مولا زریعہ 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 زریعہ